سباہن یا امی اکتف دوماً احلز زہری سارداد درقل البید تنتظر قدومک یا امی یہ بھی بیس دفعہ ہو چکا ہے کہ ہمارا امام جو ہے وہ صلاة والسلام تو بیدتی ہے بیدتی کی بیچے نباز نہیں ہوتی لڑوں کھیلنا بھی جائز نہیں اتنی دیر قرآن پڑھتے رہیں یہی ہے نا وہ نرد شیل کہتے ہیں شہطرنج کو وہ لڑوں نہیں ہے لڑوں الگ چیز ہے شہطرنج الگ چیز ہے میرے سسر کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اللہ شفاعتہ فرمائے پتہ نہیں کہہے کہ اس نے لکھا ہے خالد مولید کی شجاعت بھی ہے لیکن مالِ غنیمت کو لوٹ مار کہتے ہیں اس کا معنی ہے اس کا اسلام پر ہی معنی نہیں ہے مالِ غنیمت اللہ نے مقرر کیا ہے فرض وہ ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے واجب بے ہو جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا جیسے نماز فرض ہے بھی تر واجب ہے اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا دو دفت مرتبہ میں نے عمرہ کیا صرف تواف کیا صفا مروانی کیا دم پڑھ گئی ایک ہی دم دے گئی لیکن آپ دو عمرے کرنے کے باوجود بھی مسئلہ کسی سے نہیں پوچھا عمرہ ادا کیا بالوں کو ٹک لگایا اگر تھوڑے سے ٹک لگائے ہیں تو دم پڑھ جاتی ہے جدے میں بال کٹانے سے بھی دم پڑھ جاتی ہے یہ پتہ نہیں کون سی زبانیں میں تنی پڑھ سکتا بھئی میرے چھوٹے بھائی کا روزگار نہیں اللہ ہر بے روزگار کو روزگار عطا فرمائے رزق کے لیے سب سے دیادہ اہم وظیفہ جو قرآن میں ہے وہ استعفال ہے جتنا دیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ رزق دے گا بعد بعد میں غصہ آتا ہے تو فوراً لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم پڑھا کرو اعرام کی آلت میں غصہ کی آل دبان سے گالی بھی نکل گئی توبہ کرو استغفال کرو اندہ احتیاط کرو اعرام کی آلت میں غیر محرم عورت سے مصافہ کی آپ نے گناہ کیا دم تو نہیں ہے لیکن توبہ کرو اعرام میں تو اپنی بیوی سے بھی مصافہ کرنا جائز نہیں تو انہیں غیر محرم سے کر دیا فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج نہ نکلے نماز نہ پڑھے کوئی یہ بھی پہلے آج میرے ماں باپ سے بات کی تو طلاق طلاق ہو جائے گی آج دس سال ہو گئے ہیں میں بھی آپس میں بات نہیں کرتے ہیں کوئی یہ دو رکاض پڑھ کے دعائیں ماں کو نہیں حل ہوتا تو طلاق حاصل کرو کہتے کہ بیوی کو حالت حیث تھی شوہر نے عمرہ کر لیا بیوی جب پاک ہو گئی تو شوہر نے اس کو سکھانے کے لیے ساتھ ہو کے تواف کرایا اور اپنا نفلی توابی شروع کیا دوران تواب وضو ٹوٹ گیا لیکن بیوی کے گم ہونے کے ڈر سے شوہر بغیر وضو کے تواف سوا کراتا رہا مکمل کروانے کے بعد مباشر بھی کی اگر مکمل کرانے کے بعد عورت نے بال کٹوا لیے پھر مباشر کرے خانوں سے تو کوئی حال نہیں باقی اس نے بے وقوفی کی کہ جب اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا وہ بایر نکل کے کھڑا ہو جاتا کہ جی میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو انتواب پورا کرو ہم چار بھائی ہیں اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد سالح عطا فرمائے